ہیلو پرینٹس آپ کا این ایچ کلا سیج میں سواگت ہے آج آپ کے لئے میں میچ کا بہت اچھا ٹوپک لے گایا ہوں جو ہر ایک جام میں پوچھے جاتا ہے یہ ویڈیو آپ کو پرسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کریے تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں ٹوپک کیا ہے تو ٹوپکیں پرائکر تک سنگ کیا ہیں پریمیز ایم اپریمیز سنگ کیا ہوں کا دسملو پرسار واسٹویک سنگ کیا ہوں پر سنگ کیا تو یہ بہت ہی موسٹ ایمپورٹنٹ آف یہ جو ہر ایک جام میں پوچھے جاتا ہے دیکھو پرائکر تک سنگ کیا ہوتی ہے آپ پوچھو گے کہ پرائکر تک سنگ کیا ہوتی ہے تو پرائکر تک سنگ کیا ن سے دینوٹیڈ کرتے ہیں اس کو اور پرائکر تک سنگ کیا ہوتی ہے جو ایک سے سٹارٹ ہوتی ہے ایک دو تین چار مطلب یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور انفائنیٹ پر ختم ہو جاتی ہے آپ پوچھو گے کہ سب سے چوٹی پراکرتک سنکھیاں کیا ہوتی ہے تو سب سے چوٹی پراکرتک سنکھیاں کیا ہوتی ہے یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں سب سے چوٹی پراکرتک سنکھیاں ہوتی ہے ایک اور سب سے بڑی پراکرتک سنکھیاں کوئی بھی نہیں ہوتی ٹھیک مطلب پتہ ہی نہیں ہے کسی کو بھی ٹھیک اور پراکرتک سنکھیاں ہیں مطلب چار پرکارکی ہوتی یہ تو بہت سارے پرکارکی ہوتی جسے ویشم سم عبادجے سیونکت اور نئی سیونکت و نئی عبادجے تو ویشم پناگٹری سن جی یعندی ہوتی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ویشم سن کھ یہ ہوتی ہے جس میں دو کا پوری پوری بار بھاگ نی جاتا ہو وہ کیا ہوتی ہیں ویشم سنے کسی ایک، تین، پھات، سات اور сем سنگیاber کیا ہوتی ہے جس میں دو کا پوری بار بھاگ جاتا ہو مطلب سیسول، جیو بچ جاتا ہو وہ کیا ہوگی سنگیا جسے دو چھار چھے آٹھ بارہ دس جتنے بھی مطلب ہوگی سمسنگ کیا ہوگی اور اس کے بعد کیا ہے اباجی سنگ کیا اباجی سنگ کیا ہوتی ہے جس میں خود کا باغ جاتا ہو اور ایک کا باغ جاتا ہو وہ کیا ہوگی اباجی سنگ کیا ہوگی جیسے دو میں دو کا باغ جاتا ہے اور ایک کا جاتا ہے اور تین میں تین کا باغ جاتا ہے اور ایک کا جاتا ہے اور اس کے لاؤں کسی کیا اب نہیں جاتا یہ سب یہ ہو جائے گی دو تین پانچ سات چ��یچ齐 چل تھی جائے گی آپ سے پوچھیں سب سے چھوٹی اباجی سنکھے کون چھوٹی تو وہ وہتی ہے دو اور ایک اور کسن بنتا ہے سم اباجی سنکھے کون چھوٹی ہے تو سم اباجی سنکھے کے اول دو ہے اور سب سے چھوٹی ہے کے اول ایک ہی ہے اور سنکھے کیا ہوتی ہے جس میں ایک کا باگ جاتا ہو خود کا باگ جاتا ہو اور ادر سنگھیں اگر باگ جاتا ہو صنیب سنگھ ہوگی تو کیا ہو جائے گی سب سے چھوٹی کون سون تشید میں آپ سے بھی پہنچ لیا تو کیا ہو جائے گی وہ جائے گی چار چار سب سے چھوٹی سنگھیں اگر باگ جاتا ہو چار چھ far 아ٹ نو invent اور ایک ہے نا یہ بھی انجھے پول جایا جاتا ہے ایک کیا ہے اباجے سنگھ کے یا نہیں اباجے اور نہیں سنگھ یہ آپسن میں آسکتا ہے آپ کے ساتھ تو ایک کیا ہوگی نئی آباز یہ اور نئی سنگت سنگیا ہوتی ہے تو چلتے ہیں نیچے کیسن بتا دیتا ہوں میں آپ کو ایک کیسن آپ کو ایک جامپل بتا دیتا ہوں پندرہ سے بڑی وہ بیس سے چھوٹی پرائکرتی سنگیاں کا سمجھے آپ سے پہنچ لیا جائے کہ پندرہ سے بڑی وہ بیس سے چھوٹی پرائکرتی سنگیاں کا سمجھے بتائیے تو وہ کیا ہو جائے گا سولہ سترہ اٹھارہ انیس کیوں گے پندرہ کے بعد کتنے قیادتی سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور بیس سے چھوٹی ہیں یہ سب تو کیا ہو جائے گی ہے تو اپنا رائٹ ہینڈ چل ہو جائے گا یہ آگلے اور چلتے ہیں اپنا اگلے ٹوپی کی طرح پریمیشن کے کیا ہوتی ہے آپ پوچھو گے پریمیشن کے کیا ہوتی ہے سر تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پریمیشن کے ہوتی ہے جو بی اپون کیوں کے روپ میں لکھی جا سکے اور جہاں کیوں کیا ہوتی ہے جیرو نہیں ہونی چھوٹی ہے تو آپ کو بتا دا ہوں پریمیشن کے کیا ہوتی ہے مائنس چار مائنس چین مائنس دو چار بٹا سات جیرو ایک ایک بٹا دو دو مطلب جتنے بھی سنکیا ہوتی ہے وہ سب کچھ کیا ہوتی ہے روٹ کو چھوڑ گی ہے مطلب جو روٹ میں آتی ان کو چھوڑ گے وہ سب کیا ہوتی ہے پریمیشن کے کیا ہوتی ہے جیرو بھی آپ پوچھو گے جیرو سر تو جیرو بھی پریمیشن کیا ہوتی ہے یوکر سے 0 سے 1 لکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں اپن پونانگ سنکھیاں کیا ہوتی ہے پونانگ سنکھیاں کو کس سے ڈی نوٹیڈ کرتے ہیں پونانگ سنکھیاں کو ڈی نوٹیڈ کرتے ہیں اپن اس کا مطلب ہوتا ہے انٹیجر پونانگائیاں 3 ,-2 ,-2 , ,-0 ,-3 ان کو اپن پونانگ سنکھیاں کھتے ہیں سبھی پونہ آنکھ سنکھیاں کیا ہوتی ہیں پری میں ہی سنکھیاں ہوتی ہیں پر سبھی پری میں ہی سنکھیاں کیا نہیں ہوتی پونہ آنکھ نہیں ہوتی یہ آپ کو دیان رکھنا ہے اور یہاں جیرو کیا ہے ایک پونہ سنکھیاں ہے یہ نہ تو دنات مک ہے اور نہ ہی رینات مک سنکھیاں ہے یہ بھی دیان رکھنا تو ہم چلتے ہیں اب پری میں ہی سنکھیاں کیا ہوتی ہیں آپ کو میں بتاتا تھا ہوں پری میں ہی سنکھیاں کیا ہوتی ہیں پریمہ سنکھاں وہ ہوتی ہے جس میں پریمہ سنکھاں کیوں کہ روٹ میں نہ لکھا جا سکے اور اس کو کیا لکھتے ہیں روٹ کے اندر روٹ دو روٹ تین روٹ پانچ روٹ ساتھ ایسے کچھ بھی مان لوں روٹ دو روٹ یہ سے ایسے کچھ بھی آج ہے تو وہ کیا ہوگی پریمہ سنکھاں ہوگی تو آپ کو میں ایکزامپل بھی سمجھ بتا دیتا ہوں دو سنکھاں کے مددے پریمہ سنکھاں گیاد کرنا تو دو سنکھاں کے مددے آپ پریمہ سنکھاں گیاد کروگے اس کے لئے بھی میں بتا دیتا ہوں تو تین بٹا پانچ اور چار بٹا پانچ کے مددے چار پریمہ سنکھاں گیاد کرنی ہے اپن کو تین کے بیچھے میں کتنی سنکھے چار پریمہ سنکھاں گیاد کرنی ہے چار پریمہ سنکھاں گیاد کرنی ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے اپن سب سے پہلے تو اس میں کہہ کریں گے چار دے رہ گے تو چار پلس ایک کر لیں گے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے تین بٹا پانچ اور چار بٹا پانچ کے اندر تو چار پلس ایک کتنے ہو گئے پانچ ہو گئے پانچ ہو گئے تین بٹا پانچ کے اندر ملٹیپلائی کر لیں گے پانچ بٹا پانچ کی اوپر نیچے انسوہر میں ملٹیپلائی کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا پانچ بٹا پانچ ملٹیپلائی گے تو پانچ تھی پندرہ اور پچیس تو ہو گیا پھر اس کو سامٹ سامٹ سام بھیا کریں گے 4 بٹا 5 اور یا کوری تو چار بٹا 5 میں اس کے ملٹیپلائی کر serves 5 پارے 5 کے انسور میں تو کیا ہو جائے گا 24 بڑا 25 بڑا 25 بڑا 25 اپنے کو کیا نکالنی ہے 4 پرمیشن کیا نکالنی ہے تو کیا کریں گے 15 بڑا کسی نہیں کیاست عادل تو 15 بڑا 27 بڑا 27 اٹ 19 بڑا پچیس تو اپنے یہ آگیا ٹھیک تو اگلے اپنے اگلے ٹوپی کی طرف چلتے ہیں